نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتم من لسان یفقہ قولی آپ میں سے پلیز ہر کوئی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آئے اپنا مختصر سے انٹروڈکشن کرائے نام بتائے تھوڑا سا کوئی ایسی بات اپنے بارے میں بتائیں جو شاید ہم سب کے لیے امپریسیو یا قابل عمل ہو یا قابل تقلید ہو سروین نے مجھے اپنا قصہ بتایا کہ انہوں نے یہ کورس کرنے کا کیوں سوچا اسلام علیکم میرے نام سروین ہے اور میں خطا میں آئی میرا ایک بیٹا ہوا تھا تھری years ago تو وہ بہت زیادہ بھی ماتا ہے مطلب ہی نیلی ڈائیڈ اتنا موت کے قریب تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی میں نے مولا اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے میرا بیٹا واپس دے دیں تو میں دین کی طرف جاؤں گی اگر میں مسلمان ہوں تو میں دین کی طرف جاؤں گی اور اس کفار کنٹری اس کفار ماحول سے اپنے بچوں پر نکالوں گی ایک اسلامی کنٹری میں لے کے جاؤں گی اور آپ کے لیے کو وقف کر دوں گی تو بیسکلی اس لیے ہم ادھر آئے تھے تو بچوں کے لیے انشاءاللہ اپ سٹارٹیڈ مائی سن انہائب سے قرآن اور وہ جو چھوٹا بیمار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صحیح دے تھی مطلب ہی صحیح دے تھی وہ واپس ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صرف بور رہے تھے کہ اچھ امریک ہو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کہ صرف واپس دوبارہ زندہ ہو گیا میرا جب بچہ ہے بارہ سال کا جب ہم پاکستان میں آئے تو ایوین مائی پیرنٹس وہ سب نراز ہے ہم سے ابھی ہوئی وہ حاصل طریقے سے ٹھیک نہیں ہیں وہ بولتے ہیں کہ ادھر سے لوگ انگلینڈ جاتے ہیں سٹڈی کرنے کے لیے اور آپ ادھر سے اپنے بچے کو حل چلانے کے لیے ادھر لے کے آئے ہیں تو بس میں نے مانگ کرتے وہ جو بھی کہیں اور میں نے بچے کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بس آپ لوگوں کی دعا چاہیے وہ حفظ کے لیے میں نے ڈال دیا ہے اس نے دو بارے الحمدللہ کر لیے اور جس بچے نے کل تلاوت کی تھی وہ میرے بیٹے کا بیس پرینڈ ہے وہ اس کے ساتھ حفظ کر رہا ہے انشاءاللہ بیٹیوں کو بھی کرائیں گے قرآن پرنے کے بعد مجھے بہت اچھا محسوس ہوا مجھے پتا چلا کہ ہم مسلمان ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے تو بس یہی تھا کہ ادھر رہے کہ ہم لوگ جو ہیں انگلینڈ یا ادھر بھی ہم جو ہیں اپنے بچوں کے بجائے ہماری جوٹی ہے کہ ہم زیادہ مسلمان بیدا کریں زیادہ مسلمان بنائیں انسٹیڈ آف میکنگ ہر چھوڑن مسلم ہر چھوڑن موسلم اور ہر چھوڑن موسلم اور ہر چھوڑن مجھے پیدا کیا ہے انگلینڈ میں تھی اور ان کا بچہ تقریبا کہتی ہیں بلکل ایسے تھا کہ بس مرنے کے قریب تھا ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے اس وقت دل میں کہا کہ اگر تو نے میرا بچہ مجھے لوٹا دیا تو میں تیرا دین پڑھوں گی اور پھر کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ ایک موجزہ تھا ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھائی کہ بچہ کیسے زندہ ہو گیا اور اب کہتے ہیں بہت ناراض ہے میری فیملی کے لوگ باہر لے کے جاتے ہیں ہم نے بچوں کو بڑھانے تم باہر سے پاکستان لے آئی ہو اور ان کو مولوی بنا رہی ہو اور انہوں نے حفظ میں ڈال دیا اپنے بچہ ہاں فاطمہ آپ کچھ کہیں گے آجیں کوئی دیکھے گریمر کی یاد آتی ہے کل میڈم نے پوچھا گریمر کا کیا حال ہے میں کہاں جی بس یہ حال ہے کہ کل مجھے شکوے سے بھرپور چٹائی کہ کیا سارا سال ہم یوں ہی گریمر پڑھتے رہیں گے اسلام علیکم میرا نام فاطمہ ہے اور میں بارہ سال کی ہوں میں نے کہا تھا جب ہم پاکستان آئے تو میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو اس ورہ سے ہم پاکستان آئے اور امی نے کہا تھا کہ میں بھابی کونہ الہدا میں پڑھانا چاہتی ہوں تو میں ساتھ آئی تو امی مجھے کہتی تھی کہ تم بھی الہدا میں جاؤ تو میں کہتی تھی ہاں وہاں تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے مسائل پڑھاتے ہیں اتنی بڑی بڑی عورتوں ہوں گے اور میں وہاں کیوں جاؤں تو میں جب سمجھ نہیں دلئی کیا ہوتا ہے تو امی کہتی تھی نہیں کوئی بات نہیں میں کہتی تھی کہ نہیں میں جو ایٹس میں پڑھ رہی ہوں تو میری کلاس فیلوز آگے ہو جائیں گی اور میں پیچھے رہ جاؤں گی تو امی کہتی تھی بھی بات نہیں ہو تو بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں کچھ اور ہو جاتے ہیں یہ تھا کہ میرے بھائی جو تھے انہوں نے حفظ کے لئے سکول چھوڑا تھا لیکن میں نے نہیں چھوڑا تھا میں نے ساتھ ساتھ کیا تھا تو امی کہتی تھی حفظ کے لئے بھی تو لوگ چھوڑتے ہیں تو تم کیا ہو جاؤ گے میں بیسے ایک اپنی ایج سے زیادہ آگے تھی ایک سال تو پھر امجی نے کہا کہ اچھا چلو ایک سال تم صحیح ہو جاؤ گی پھر آگے ہو بھی کوئی بات نہیں صحیح ہو جاؤ گی تو نہیں کہتی تھی نہیں میرے تو سمجھینے لگی میں اتنی بڑی بڑی عورتیں ہوں گی میں کیا کروں گی وہاں جا کے کس کے ساتھ شرابتیں کروں گی کیا کھیلوں گی وہ کچھ کرنا ہی نہیں آئے گا مجھے تو سیریس بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت وہاں تو تو میرے بھائی نے مجھے ایک بتایا کہ ایک عالم تھے تو ان کے پاس شاگیرز جو ان کے بڑھنے آتے تھے ان میں سے ایک ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس وقت وہ نائنٹین یئرز کی تھی ان کی بیٹی عالم کی تو میرے بھائی نے کہا کہ وہ جو ان کے شاگیرز تھے ان کے دماغ جو بن گئے تو ان کو جب کوئی مسئلہ نہیں سمجھ لگتا تھا تو وہ اپنی بیوی سے پوچھتے تھے یعنی ان کی بیٹی سے اور وہ جس نائنٹین یئرز کی تھی تو بھائی نے کہا کہ وہ جب ان کو اتنا زیادہ علم تھا انیس سال کی ہوتے ہوئے تو جب وہ بارہ سال کیوں گی تو اتنا تو علم ہوگا نا جتنا آپ الہدا میں پڑھاتے ہیں تو ان کا پھر کیسے سمجھ لگ گئی تو میں کیوں نہیں سمجھ لگ سکتی پھر میں نے کہا نہیں ہمیں جب بھی لگ سکتی ہے پھر جب وہ نائنٹین یئرز میں اتنا زیادہ کر سکتی ہیں تو بارہ سال کی جب ہوں گی وہ تو اتنا تو علم ہوگا نا علم دولہ ان کو قرآن کا کہ جتنا ہمیں یہاں پڑھایا جاتا ہے اس سے میں جت ذرات سرلی ہوئے کہ کسی اور نے بھی کیا اور میں بھی کر سکتی ہوں اب آپ کی کیا عمر ہے بارہ سال کی ہوں میں یہ مارس میں ہونی ہے بارہ مارس میں برترے ہیں نہیں تیرہ کی ہوں گی میں مارس میں میں جب گئی تھی تو میں دو سال کی تھی آئی ہیں تو میں بارہ سال کی ہوں دس سال عربی میں پڑھا مجھے اردو بھی بس کہانیاں پڑھ پڑھ کے آئی ہیں حفاظت اب گھر میں کیا ہے حفاظت تو میں نے گھر میں کیا تھا میرے بھائی اور میں کرتے تھے دونوں گھتے کون کرواتے تھے نہیں میرے ابو کی کمپنی میں ایک تھے حافظ صاحب تو ان سے ہم کرتے تھے تو میں نے دو سال میں کیا تھا ناؤ کی تھی جب میں نے ختم کیا سات سال میں نے خواہدہ اس سے پہلے بلکہ میں شروع کی مجھے فیل نہیں ہوتا کہ میرے سے بڑے ہیں جنیا فیل ہوتا لیکن دوسروں کے پیار سے پھر مجھے بتا لگتا ہے کہ ہم واقعی میں چھوٹی ہوں مجھے لیکن ایسا ہے کہ جو امی کہتی تھی اب وہ امی جب میں جا کے ان کو بتا تھی انکہ اچھا یہ اچھا لگ رہا مجھے بہت اچھا لگ رہا تو کہتی تھی اب تمہارا سال ضائع نہیں ہو رہا اب تم نے باپس نہیں جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطوؤوا في المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والأرض وضعها للانهام فيها فاکهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبئی آلائ ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبئی آلائ ربكما تكذبان اس وقت الحدا کے جو ریگلر سٹوڈنٹس میں سمجھتے ہیں یہ اس قرآن کی برکت ہے جو اس کے سینے میں اللہ تعالی نے اتار دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کم سے کم میرا تو یہی مشاہدہ ہے کہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی ذہن کو ایک خاص وسط اتا کر دیتے ہیں اور ان کا ایبزوربنگ پاور بڑھ جاتا ہے اور اکثر میں نے دیکھا کہ دنیا کی ایجوکیشن میں اپنے ایج لیول کے برابر وہ چلتے ہیں بعد میں اتنی جلدی وہ پڑھتے ہیں کہ وہ ساتھ پہنچ جاتے ہیں بہت عظیم کتاب ہے نا سلام علیکم میرا نام اتیا ہے بیسیکلی میں یاسمین کو اس سے جانتی ہوں کہ میں نے جب ماسٹرز کیا تھا میں اتنی چھوٹی لگتی ہوں لیکن ہوں نے اتی چھوٹی تو میں لائٹ ہاؤس پبلک سکول میں یاسمین کے ساتھ اور میں جو ہے کلیک تھے اس زمانے میں تھوڑا عرصہ ہی ساتھ رہا ہے یاسمین کے ساتھ لیکن جو چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں بہت زیادہ ایمبیشنز ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے بہت کام کریں گے مجھے جو شوق تھا وہ بسیکلی تھا کہ ایسی پاورفل پوزیشن میں جاؤں کسی کمپنی میں جاؤں اور وہاں پہ جو ہے ایکسیکٹر پوزیشن پہ جاؤں اور وہاں پہ کام کروں لیکن جون جون آپ بڑھتے جاتے ہیں اور آپ اچیف کرتے جاتے ہیں زندگی میں چیزیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے جو چام ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ نے ان کو حاصل نہیں کیا ہوتا the moment you gain that thing it loses the power to charm you وہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتے like ایک وقت تھا کہ I used to be very fashionable پال نئے نکٹواننا make up کرنا لوگوں کو observe کرنا کہ لڑکیوں نے کیا پہنا ہوئے or what is the latest fashion what is the latest in thing اور اچھا نظر آنا that used to attract me like I was so involved in it میرا دل اس میں بہت تھا لیکن ایک moment آیا کہ وہ چیز بھی جو ہے میرے لیے چھت دل کے اندر خوشی نہیں تھی اس سے مجھے بہت زیادہ like میرے دل کو ایک منان نہیں دیتی تھی کہ وہ چیز بھی میرے اندر ختم ہو گئی then آپ کو کبھی ہوتا ہے کہ material things بہت پسند آتی ہیں crystal آپ دیکھتے ہو اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی کمرے میں یہ چیز بھی ہو یہ چیز بھی ہو اور آپ collect کرتے ہو چیزوں کو پیسہ خرچ کرتے ہو ان کے اوپر money doesn't matter آپ جب کما رہے ہو تو آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ جی جب آپ student ہوتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ وہاں بہت مہنگا ہے شاید میں نہیں لے سکتی لیکن جیسے جیسے آپ کمانا شروع کرتے ہو پیسے آنا شروع ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہو اس وقت آپ کو ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز مجھے جو ہے satisfaction دے گی کہ جی میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر خرچ کیا ہے لیکن the same thing comes straight کہ I think کہ ہر چیز کا چام جو ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ کے پاس وہ نہیں ہوتی the moment آپ اس کو گین کر لیتے ہو اس کا چام ختم ہو جاتا ہے اور پچھلے سے پچھلے سال میں جو ہے عمرے کے لئے گئی اور جب خانہ کعبہ میں میں گئی وہاں پہ وہ جو feeling تھی کہ this is the ultimate place کہ اس چیز سے آگے کوئی چیز نہیں ہے that attracted me کہ یہ اصلیت ہے یہ حقیقت ہے یعنی اس چیز میں feel ہوا کہ اگر میرا دل بھی اس کے اندر involved ہو جائے گا تو میرے اندر کا جو gap ہے وہ بھی اس سے fill ہو جائے گا اور اس جگہ سے آگے جو ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ جو کچھ بھی feel کرتے ہو اس جگہ پہ وہ بہت unmole ہوتا ہے وہ بہت unbescrible ہوتا ہے اس کو آپ کے words describe نہیں کر سکتے اس feeling کو میں کئی دفعہ چاہتی ہوں لوگوں کو بتاؤں وہ چیز کہ وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی وہاں پہ جانے کی توفیق ہو کیونکہ میں نے دیکھا بہت زیادہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ کبھی ان کے ذہن میں خدا جو ہے کعبہ کی تب جانے کا خیال نہیں دیتا وہ امریکہ جاتے ہیں سویزر لینڈ جاتے ہیں ادھر اتھر جاتے ہیں لیکن وہ کبھی کعبہ نہیں جاتے آئی وارڈ کے لوگ جائے کعبہ میں وہاں پہ فیل کریں کہ پچھاتی ہوگا آپ ڈبی اکرم کے روزے میں بھی چھلے آپ کے دل میں مجھوئی بتاہ دے بیوہ کی دعا ہے آپ سب کے لئے کہ اللہ آپ سب کی نسید پہ انجلی کے وہاں پہ جانا آپ لوگوں کے نسید کریں پہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس جگہ کو ایسی جگہ بنا کہ بار بار لوگوں کا دل لوٹنے کو چاہے کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر دعا کو بول کی کوئی نہیں ہے صاحب دل صاحب ایمان جو وہاں سے روتا ہوا واپس نہ آئے اور یہ دعا کر کے نہ آئے کہ اللہ مجھے دوبارہ بلا لینا اور دنیا میں اگر جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ بس وہیں ہیں وہ چار دیواریں ہیں پتھر کی ویری سیمپل کالا کپڑا ہے مگر وہ کس طرح دل کو کھینچتا ہے جیسے میکنٹ لوہے کو کھینچتا ہے دل ہے کہ بس وہیں ہی پہ انسان چھوڑ آتا لیکن خوش قسمت وہ انسان ہے کہ وہاں سے اللہ سے اہد کر کے لوٹے کہ پھر میں تیرا ہی بندہ بن کے رہوں گا یہ محبت جیسے آج میڈم نے بات جی نہ صرف الفاظ کی نہ ہو پھر یہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اتار دے اور پھر اسے خیر و برکت اور بھلائیاں پھوٹیں بہت خوبصورت آج انہوں نے مثال دی کہ گندم کے دانے کو آپ خوبصورت شیشے کی بوٹل میں رکھ دیں بہت خوشنما لگے گا لیکن نہ وہ خود پھوٹے گا نہ کسی اور کو فائدہ ملے گا لیکن وہی دانہ جب زمین کے اندر چھپ جاتا ہے بظاہر لگتا ہے ویسٹ ہو گیا گم گیا لیکن جب پھوٹتا ہے تو پھر کئی شاخیں اور وہ آپ نے پڑھا ہے کہ ایک دانہ کتنی بالیں لاتا ہے سات اور ہر بال پہ کتنے دانے آتے ہیں سو سات سو دانے کتنے لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم سب کے دل میں اتار دیں اب جی آپ میں سے کوئی اور کوئی ایسی اچھی بات اپنے بار میں کہے what motivated you towards this line when you were a doctor اسلام علیکم میں ڈاکٹر بھی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ کافی عرصے سے مجھے ایسا فیل ہوتا تھا پہلے کہ I had it made I had it all I was young I had looks I had money I had qualification and بہت سو دونوں کا بھی میرے بار میں ایسی ایمیش تھا لیکن بہت عرصہ ہو گیا اس کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ میں دل سے خوش نہیں تھی ہر چیز کے باوجود بھی کوئی کمی تھی بہت زیادہ لیکن میں دنیا میں بہت زیادہ بجی تھی بہت بہت زیادہ مجھے نماز مشکل سے پڑھنے کا ٹائم ملتا تھا لیکن تقریباً دو سال پہلے میری مدہ بہت بیمار ہو گئی اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا ان کے بارے میں اور پھر جب وہ ہسپٹل سے ٹھیک ہو کیا آئی تو جس دن وہ گھر پہنچی انہیں فالج کا ٹائک ہو گیا تھا اور اس وقت میں نے ریلائز کیا کہ میں کتنی بے بس ہوں اللہ کے سامنے مطلب پوری زندگی مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں کتنی توٹر بے بس ہوں کہ میرا کوئی وقت ہی نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں صفر بھی نہیں ہوں اور شاید تب میں نے پہلی بار زندگی میں اللہ سے اس طرح دعا کی تھی کہ بس ان کو کس طرح ٹھیک کر دے کیونکہ being a doctor I knew کہ maybe that's worse than death کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے بہت پینفل ہے ان کی کوئی ویکنس دیکھنے ہمیں بہت بہت ایکٹیف تھی اپنی زندگی میں اور اس کے بعد بس میں نے رکھتا کہ اب ختم ہو گیا اب کچھ بھی نہیں بچا اور پھر اس وقت وہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے چھوڑ کرنا چاہتے وہ بھی کر نہیں سکتے تو ہم تقریباً ایک ماہ ہسپٹل میں رہے اور اس میں ہی تھا کہ بس صرف دعائیں کام آتی ہیں آپ کے نہ پیسہ نہ آپ کے کانٹیکٹ نہ آپ کے میڈیسن نہ ڈاکٹر کچھ بھی کام دیاتا everything is totally useless اس وقت آپ کو اللہ کیا آتی ہے کہ بس صرف وہی ایک سہارہ ہے اور تب مجھے یہ احساس ہوا پہلی بار زندگی میں کہ میں دوبارہ ایسی ٹریجری برداشت نہیں کر سکتی that I can't go through life I cannot پھر مجھے لگا کہ بس جو اللہ میں یہ کہتے ہیں وَا تَسْوِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَ یعنی کلنگ ٹو در روپ آف اللہ پھر مجھے سمجھایا کہ وہ کلنگنگ کیا چیز ہے وہ کیوں ضروری ہے کہ اگر ہم نے کلنگ نہ کیا اگر اتنا دھیان سے نہ پکڑا اور وہ چھوٹ گیا ہاتھ سے تو ہم ڈراؤن ہو جائیں گے پھر ہم سروائیو نہیں کر سکتے اس دنیا میں کوئی ٹریجری کوئی امتحان جو اللہ نے لینا ہم اس میں گزر نہیں سکتے ہم برداشت نہیں کر سکتے until کہ ہم نے اس قرآن کو اتنی مضبوطی سے نہ پکڑا ہو اور بیسیکلی یہ چیز تھی جس نے مجھے اور میرے گھر والوں کو سین رکھا because پھر میری مدر ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ لیکن وہ بہت دپریسٹ تھی ایک سال نہ انہوں نے بات کی نہ وہ کھانا کھاتی تھی وہ صرف روتی تھی اور وہ ایک سال اتنا مشکل تھا کہ میں جب جاتی ان کے طرف تو she was crying my father was crying my mother was crying you know تو مجھے تب لیتا تھا کہ ہم ہست نہیں بھول گئیں اور مجھے صرف اور صرف قرآن میں تسکین ملی کہیں بھی نہیں کہیں بھی نہیں مجھے تب لیتا تھا کہ دنیا ختم ہے جس چیز کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں ہر وقت اور وہ تو سب دھوکہ ہے ہمارا فوکس کتنا غلط ہے جو چیزیں صاف دھوکہ ہیں ہم ان کے پیچھے لگے ہوئیں اور جو ایک ریالیٹی ہے جو چیز which is gonna last beyond this grave ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو بس اللہ میں اگر شکر ہے یہ صرف اس کی رحمت ہے انہوں کے I came here اور یہ کہ مجھے سب سے بڑا احساس یہ ہو جب when my mother got so sick I realized کہ I can also die tomorrow اتنے لوگ young مرتے ہیں نا ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے اور اس وقت اگر میں مر گئی تو مجھ سے میریسن کے بارے میں تو نہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا مجھے اس بارے میں سوال ہوں گے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے I don't know anything about Islam بس یہ احساس تھا and I was not a very good student مطلب میں اتنی میری habits غراب تھی کہ مجھے اتنا مشکل لگتا تھا جیسے مجھے صبح کے وقت اٹھنا it's like a torture یہاں آنا صبح کہ میں روتی بھی آتی تھی روزنا کہ میں نے نہیں جانا لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے چھوڑ دیا میں روتی بھی آتی لیکن میں آتی تھی اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں نے کلنگ نہ کیا قرآن کو تو میں نہیں survive کر سکتا کہ میں بس مر جاؤں گا پھر نہیں میں رہ سکتی زندہ and then I think we got so lucky mashallah کہ جو مجھے ایک بہت اور بڑا فیر تھا پہلے کہ اگر آپ ریلیٹن کی طرف جائیں تو you lose out on life آپ کو بہت سے pleasure sacrifice کرنے پڑتے نا جیسے مجھے ایڈکشن تھی میوزک سے تقریباً اٹھارہ گھنٹے میں میوزک سنتی تھی درنا میں سوتی تھی ایم ٹی بی آن کر کے میں اٹھتی تھی وہ تو ایم ٹی بی لگاواتا تھا اور گاڑی میں میوزک سنتی تھی کہیں جاتے ہوئے گھر میں فل والیم ہر وقت میوزک آتا تھا I love literature or I was very very fashionable تو مجھے لگتا تھا کہ جو اسلام میں لوگ چلے جاتے ہیں وہ ضرور بور ہوتے ہوں گے اندر سے نا کیونکہ اوپر سے بے شک بجیراتا میں سے ڈراما کرتے ہوں اندر سے بور ہوتے ہوں گے یہ چیزیں تو انجوائے ہی نہیں کرتے لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ اتنا بڑا miracle ہے قرآن کہ it's not a book مجھے لگتا ہے کہ یہ تو I'm living it every day اور اگر میں نے کوئی ایک چیز چھوڑی ہوں تو اللہ میں نے مجھے اس کا ایک کروڑ میں اس کے شمار نہیں کرتا جتنا بڑا اللہ میں نے اس کا مجھے alternate provide کر دیا اگر میں اپنی فرنس کو بتاتی ہوں کہ میں enjoy کرتی ہوں قرآن they don't believe me they don't ان کی شکلوں سے لگتا ہوتا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ صرف الہدہ promote کر رہی ہے they just don't believe me تو مجھے تو لگتا ہے اس نے مجھے قرآن میں سب کچھ مل گیا ہے found the power in it کہ اب جب مجھے depression ہوتا ہے تو بس مجھے قرآن کی کوئی ورس یادتی ہے جب مجھے کسی قسم کی problem ہوتی تو مجھے اس کا جواب مل جاتا ہے اس میں سے اور یہ صرف اللہ کی رحمت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ تم لوگ کہاں جا رہے ہو اگر ہم اس وقت پہچان لیں اور اللہ کی طرف آ جائیں تو بس کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے otherwise مجھے ویادتی ہے صورت الاسر کہ بے شک انسان خسارے میں ہے except for those people جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور حق اور صبر کی تلقین کی اگر ہم یہ چار کام نہیں کریں گے تو we are losing ہر second ہم lose کر رہے ہیں اور مجھے اپنے پچھلی live پر جو ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت مجھے بسی live پر نظر ہی نہیں آتی مجھے لگتا ہے کہ میں نے بالکل lose کیوئے ہر چیز کچھ بھی نہیں ہے سوائے گناہوں کے بس اور کچھ بھی نہیں ہے اور بھی مجھے مشکل بہت لگتا ہے لیکن I think یہ ہماری teachers کی بہت بڑی علمی ہے کہ ہم پر مہربانی ہیں کہ ہمیں اتنے اچھے لوگ مل گئے اور ہم کتنے لکھی ہیں کہ ہم اسلامباد جیسے جگہ پر ہے یا پاکستان میں یہاں بہار سے آ سکے ہیں اور ہمیں انہوں نے اتنا خوبصورت کر کے اپنی spirit کے ساتھ دین دیا ہے and I can't ever thank them enough حالکہ میرے action ایسا نہیں ہے I'm a very bad student لیکن مجھے دل سے میں I'm so grateful to everyone Dr. Farad اور ان کی ساری teachers کے لئے کہ انہوں نے ہمارے لئے اتنی بڑی قربانی کر کے ان سب نے ہمارے لئے ایک جگہ established کی Thank you very much قرآن واقعی ایک میرے کل ہے اور ابھی جتنے بھی لوگوں نے بولا اور ہر ایک experience میں آپ نے یہی بات دیکھی ہوگی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن آپ کا ہر دکھ ہر غم ہر چیز سمیٹ لیتا ہے آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ گھر سے سوچ کے آئیں گے آج میں اتنی پریشان ہوں آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے آپ کلاس میں آئیں گے آپ کھولیں گے اس مسئلے کا حل آ جائے گا سامنے اور بلکہ آ رہا ہوگا اور آگے آگے انشاءاللہ یہ زیادہ ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نفسیات بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پیدا کرنے والے ہیں پیدا کرنے والے سے زیادہ تو کوئی نفسیات نہیں جان سکتا اس لئے وہ ہماری روح کی ضروریات ہمارے جسم کی ضروریات ہماری ایک ایک ضرورت کے مطابق بات کرتے ہیں اور ہمیں جواب ملتا جاتا ہے اور اس وقت جو اتمنان جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ شاید دنیا کی ہر سیٹسفیکشن اور ہر اتمنان سے بڑھ کر ہوتی ہے اور کوئی آپ میں سے یہ زیادہ جمیل ہے یہ بھی پچھلے بیچ کی سٹوڈنٹ تھی اور اس بیچ میں لیٹ چونکہ اس میں جوائن کیا تھا تو شروع کے کچھ پارے اور سبجکٹس آپ کے ساتھ کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اسلام علیکم جو میں اپنا چھوٹا سا تعرف کرواؤں کہ شروع سے ہی میرے دل میں مذہب کی بہت لگن تھی اور گھر میں محول بھی الحمدللہ ایسا تھا کہ اقائد جو یہاں پہ میں پڑھ رہی ہوں اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں یہ اپٹیککل تھا تو یہاں پہ کوئی بات مجھے نئی نظر نہیں آئی کیونکہ الحمدللہ کرتی چلی آ رہی ہیں شادی سے پہلے میں پردہ کرتی تھی اتنا سخت پردہ کرتی تھی کہ میں اپنے ہاتھ بھی شونی ہونے دیتی تھی باہر پھر شادی ہو گئی شادی ہوئی آرمی آفیسر سے اور پردہ جو تھا مجھے خیر بات کرنا پڑا اس کو کیونکہ وہ میرے میاں کا خیال تھا کہ میں اس طرح چل نہیں سکوں گی اور شادی بھی میرے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی میری اپنی پسند کی نہیں تھی تو شادی کو بھی نبھانا تھا مجھے تو لہٰذا میں نے اپنا پردہ تو اتارا لیکن میں اپنے آپ کو ٹھیک تھاک طریقے سے کبرڈی رکھتی تھی اور صوفی صاحب کے نام سے مشہور بھی تھی تو پھر جیسے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ محول کا بہت اثر ہوتا ہے گھر میں ایک محول تھا تو اسی پہ چل رہے تھے پھر جو یہ محول ملا تو اسی پہ چاہے انسان کتنا بچنا چاہے وہ نہیں بچ پاتا تو میرے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا کہ میرے ساتھ کچھ شادانی عمل کہوں گی میں کہ مجھے گانے کا بہت شوق تھا بچپن سے میں گاتی تھی تو وہ شوق میرا اس طرح چلا کہ میں نے وقائدہ اس کو سیکھا بہت محنت کی نماز روزہ اپنی جگہ پہ اور سب چیزیں تو میں کہتی تھی کہ یہ تو تا قیامت کا مذہب ہے اور وہ لوگ تھوڑا سا بتا دیتے کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو لڑکیوں نے کچھ نات پڑی تھی تو آپ نے ان کو روکا نہیں تھا اور کوئی شادی تھی تو ڈھولک دف پچ رہا تھا تو میرے اندر اترا نہیں تھا اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں قرآن پاک درجمے سے ہمیشہ پڑھتی رہی ہوں اور حدیث بھی پڑھتی رہی ہوں صحیح بخاری بھی پڑھتی رہی ہوں لیکن آج مجھے جو اپنے تجربے سے یہ پتا چلا ہے کہ اس کے لئے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے آپ اکیلے میں جو پڑھتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا وہ آپ کے اندر جذب نہیں ہوتا اور میں یہاں پیاد مجھے پتا چلا کہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا کچھ نہیں آتا تھا اور دنیا کی نظروں میں میں قرآن پاک بھی پڑھتی تھی ترجمے سے پڑھتی تھی نماز روزے کی پابند تھی اور حدیث بھی پڑھتی تھی لیکن وہ میرے عمل کا وہ حصہ نہیں بن رہا تھا جو کہ بننا چاہیے تھا تو گانے میں میں اتنا آگے چلی گئی کہ جی میں نے یہ انٹرنیشنل ومن کلاب اور یہ اور وہ مجھے اکثر بلاتے تھے میرے سولے پروگرام سوتے تھے میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ دیکھو تم گایا نہ کرو سٹیج پہ جا کے یہ اچھی بات نہیں ہے تم نماز بھی پڑھتی ہو اور تم اتنی اچھی تمہاری اقائد ہیں تو تم یہ کام نہیں کرو تو میں کہتی جب اللہ میرے نے مجھے اتنی اچھے آواز دیئے تو میں کیوں نہ گاؤں جب اس نے آواز دیا تو پھر تمہیں گاؤں گی اس طرح کے دلائی میں لوگوں کو دیا کرتی تھی لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب بھی میں گاتی تھی تو اپنے ٹیچر کو میں اکثر یہ کہتی تھی کہ میرے دل میں ابھی بھی ایک گھٹن ہے کہ یہ میں ٹھیک کام کر رہی ہوں یا غلط کام کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو میں کہتی اللہ تعالیٰ اگر یہ کام اچھا نہیں ہے تو میرے دل سے اس کا خیال نکال دو تو اب دل میں میرے تھا کہ میں کسی استاد سے پڑھوں اور مجھے الہودہ کے بارے میں نہیں پتا تھا ابھی ڈاپٹر صوبیہ یہاں سے گئی ہیں یہ میری بہت اچھی دوست ہیں ان کی قزن ہیں یہ انہی کے گھر مجھے ملی تھی اور انہوں سکاف پینا ہوا تھا تو میں اس کو دیکھے کہ یہ الٹر موڈن لڑکی ہے تو اس نے یہ چینج اس میں کس طرح آئی ہے تو میں نے کہا کہ صوبیہ what a change کیا بات ہے بھی تو اس نے مجھے بتایا میں نے تو الہودہ جوائن کر لیا میں نے کہا وہ کدھر ہے دونوں نے مجھے بتایا کہ یہ یہ جگہ ہے اور گھر کے پاس ہے میں نے کہا اچھی بات ہے یہ تو بہت اس نے اسی وقت مجھے ڈراغ کر کے اس کا میپ دیا اور اگلے دن میرے husband نے مجھے بتایا کہ یہ رات کو میری اس سے ملاقات ہوئی یہ صبح میں ادھر تھی اور پھر چار پانچ روز کے بعد میں ریگولر سٹوڈنٹ تھی کیونکہ میں نے ایک دم سے آپ کو بتاؤں جو چینج میرے اندر آئی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اس کاپ پینڈنے کو چھے سات مہینے لیے اور چھے سات مہینے اس لیے لیے کہ مجھے اپنے husband کو بھی راضی کر دی حرانگی سے کچھ لوگوں نے دیکھا کچھ لوگوں نے appreciate کیا اچھا وہ آپ تھی اچھا وہ آپ کی میاں ساتھ تھے تو میں نے بتا چلا کہ وہ آپ تھی تو اس لیے میں نے ٹائم لے لے کے بہت حران سے بتدریج جس کو کہتے ہیں اتنی آئیس تھگی سے اور خوب ٹائم لے کے ٹائم لے کے میں نے سکاف پہنے پہنے تو پہن لیا ہے یہ نہیں کہ کبھی پہنا کبھی اتارا سوچ کے پہنے گھارونوں کی مرضی سے پہنے میاں کو convince کر کے پہنے الحمدللہ آپ کچھ بھی نہیں کہتے جو وہ ہوا تھا میرے اندر کہ میں پارٹیس میں جاؤں گی اب جیسے گورس ختم ہوگا پارٹیس میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ what is this تو پھر میں جب بتاتی ہوں کہ اللہ کو حکم تو احران ہوگا کہتے ہیں اللہ کا حکم تو بہلے بھی تھا تو یہ اب نیا حکم کہاں سے لے کے آگئی ہے ٹھیک ہے نا تو میں پھر ان کو آرام سے بتا دیتی ہوں کہ ہاں پہلے میں اس کو سمجھتی نہیں تھی مجھے پتا تھا یہ حکم ہے لیکن اب میں نے اس کو سمجھ لیا ہے میرے استاد نے مجھے سمجھا دیا ہے اور آپ یقین مانے میرے جو کیسٹس تھے جس میں میری اپنے سنگنگ کی کیسٹس تھے جو کہ لائف تھے جو میں گایا کرتی تھی کبھی ان سب پہ درس آگئے اللہ کے فضل سے تو یہ سب اللہ کا کرم ہے علامیہ کہتے ہیں آپ ایک قدم میرے پاس آتی ہو تو میں دس قدم آتا ہوں میرا بندہ مجھے پکارے تو صحیح میرا بندہ مجھے صحیح مانو میں چھو میں نے یہ سنا تھا کہ پورے کے پورے اسلام میں آجاؤ تو میں جو پورے کے پورے اسلام میں چھانا ہے اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری چوری ہوئی ہے میں بتاؤں آپ کو اس نے ہماری بہو کا زیور اور بہت کچھ تھا جو چلا گیا تھوڑے دن مجھے بہت افسوس اس کا رہا لیکن یہ اللہ کے کلام کی برکت میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دوسرا پارہ ہے جس میں ہے کہ جب میرے بندوں کو کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ انہاللہ وینہ لہے راجون پڑھتے ہیں اور ان کے لئے عجر بھی ہے تو میں نے پس یہی سوچا اور اتفاق کے اس دن میں آئی اور وہی چل رہا تھا تو مجھے اللہ نے اتنا سکون دیا تو میں نے کہا اچھا لمیہ اگر وہ ہمارے نصیب کا ہے تو اس کو تو کوئی نہیں لے سکتا چاہے چھین کے بھی لے گیا ہے اور اگر وہ ہمارے نصیب کا نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے دے نہیں سکتی اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی اگر وہ ہمارے حق میں اچھا ہے تو ہمیں مل جائے اگر وہ ہمارے لئے اچھا نہیں تھا اور وہ ایک طرح سے لوگ چھین کے لے گئے ہیں تو پھر بے شک نہ ملے اگر وہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے اور اگر وہ ہمارے لئے اچھا ہے تو اگر تیری مرضی ہوگی تو وہ آ جائے گا چل گئی آ جائے گا خود چل گئی آ جائے گا یہ میرا ایمان ہے اور یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں جب آپ واقعی قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی شوری کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالی اپنا ضرور انام و اکرام بندوں کے اوپر یہ جو تسکین ہے یہ جو سکون ہے یہ جو مشکل میں ایک دم سے تسلیق آ جانا جیسے تغم کے اوپر آپ مرحم رکھ دیتے ہیں تو سکون محسوس کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو روحانی ہیں یہی اصل میں انسان کی صحت کا بھی راز ہیں اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں شفا ہے تو اس میں روحانی جسمانی ساری شفا ہے یہ تو میں نے اب محسوس کیا ہے اور میں ہر وقت اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالی مجھے یہاں تک تو لے کے آیا ہے اور اللہ تعالی مجھے فوت بھی کرنا تو میں اس وقت بھی پوری کے پوری اسلام میں ہوں اور مجھ سے وہ کام اللہ تعالی لے جس سے تُو راضی ہو اور میں تیرے دین کی خدمت کروں اور تو مجھ سے خدمت لے تو مجھ پہ مہربان ہو جا اور مجھ سے دین کی خدمت لے لے اللہ تعالی اور جتنی میں نے کوتائیاں کی ہیں جتنی میں نے غلط باتیں کی ہیں اللہ تعالی مجھے اس کے لئے معاف کر دے اور آپ بھی سب دعا کریں کہ ہم جو یہاں پڑھنے آئے ہیں صحیح معنوں میں اپنے اندر قرآن پاک کو جذب کر کے یہاں سے نکلیں اور جو سیکھا ہے اس کو آگے اللہ تعالی سکھانے کا ہمیں موقع دے توفیق دے ہمیں بہت شکریہ سامنے کی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے اور خاص طور پر جس دل میں تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالی نیکی کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں اور ابھی جب یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس پاتھ پر شرمندگی ہے کہ میں نے ٹی بی پر جو کام کیا تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ رہی تھی کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں لے جاتی ہیں کہ جب انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انسان اللہ تعالی سے توبہ کر لیتا ہے اس کے برخلاف ایک اچھا عمل کر لیتا ہے تو وہ برائی اللہ تعالی مٹا دیتے ہیں جیسے کہ زہدہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی ساری کسٹس پر اب قرآن کی ریکارڈنگ کروا لی ہے تو بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ لٹرلی ایسا ہوا ہے کہ جو ایک غلطی ہوئی تھی اس کو اللہ تعالی نے بلکل صاف کر دیا تاکہ اس کا نشان بھی ختم ہو جائے بلکل بلکل میں بھی ویسے ہی آئی تھی جیسے آپ آئیں اللہ تعالی لے آئیں جیسے زہدہ نے بتایا کہ میرا عقیدہ الحمدللہ میرے گھر میں یعنی عقیدہ بھی سب کا اچھا تھا اور ماحول بھی بہت اچھا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی تقریباً اسی طرح کے ماحول میں پلی بھڑی ہوں کہ گھر کا ماحول بھی بہت اچھا تھا اور عقید اور عمل کے اعتبار سے بھی جن لوگوں کو دیکھا وہ بہت اچھے تھے لیکن جو ان کی ایک بات بہت اہم تھی وہ تھی ماحول کہ مثلاً جب ان کو اچھا ماحول ملا تھا تو عمل آسان تھا اور جب ماحول ایک دم سے تبدیل ہوا تو آہستہ آہستہ آپ بھی ماحول کے رنگ میں ضرور رنگ جاتے ہیں اور ہم بھی جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اور آپ سب بھی ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں لیکن اسلام کا لیبل اتارنا نہیں چاہتے ہم لیکن ساتھ ہم دوسرے کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو بس ایسی کچھ بات سمجھ لیں کہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر بھی تھا اور جو اچھے کام ہوتے تھے ان پر بھی بہت فخر تھا اور یہی ہمیشہ میں سوتا تھا کہ شاید ہم دوسروں سے بہت اچھا عمل کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے اور دوسرے جو لوگ نظر آتے تھے ان کی برائیاں زیادہ لگتی تھیں اور اپنی کم نظر آیا کرتی تھیں اسی طرح کالج کی لائف سکول کی لائف اسی طرح گزری بس یہ ہوتا تھا کبھی کبار کہ دین پر عمل تو تھا لیکن وہ روح سے نہیں تھا وہ صرف بس ایک ظاہری ظاہری تھا ابو نے کہا ہوئے امی نے کہا ہوئے نمازیں پڑھنی شروع سے انہوں نے عادر ڈالی ہے بس پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح وہ شروع سے انہوں نے کہا ہوئے کہ قرآن پاک ان کو پڑھتے دیکھا ہے اس لئے خود بھی پڑھنا ہے پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح جب کالج میں گے تو ہجاب کرنا ہے تو بس کر رہے ہیں دل سے نہیں کیا ہوا تھا پھر جب اس کے بعد یونیورسٹی میں چلی گئی قائدعظم میں تھی اور پہلی دفعہ وہاں جا کر ہجاب میں لیتی تھی ہجاب کی اہمیت کا احساس ہوا تھا یونیورسٹی میں اس وقت الہدا کا کورس نہیں کیا تھا لیکن شہدھر کی تربیت میں کچھ اس طرح شامل تھا کہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں بھیجا تو ہجاب کی حالت میں بھیجا تھا اور بہت سیکیور فیل کیا اپنے آپ کو اور کبھی کسی کے ساتھ بات کرنے میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ڈیل کرنے میں کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی الحمدللہ سٹوڈیز میں الحمدللہ شروع سے میں اچھی تھی یونیورسٹی میں بھی میری اچھے گریڈز رہے ہمیشہ اور جب میں یونیورسٹی کا آخری سیمیسٹر تھا تو یہ الہدا کے ایڈمیشنز ہو گئے چونکہ نومیمبر میں ہوئے تھے سکس نومیمبر فرسٹ کلاس تھی مجھے نہیں پتا تھا الہدا کا کچھ ڈاکٹر فرد کے ایک دو دفعہ پہلے درست سنے ہوئے تھے لیکن وہ اس زمانے میں سنے ہوئے تھے جب کالیج جاتے تھے اور آپ کو پتا ہے کالیج لائف میں یہ چیزیں اتنی اچھی نہیں لگا کر کی بس ٹھیک ہے سن لیا جا کر بس وقتی اثر ہوا واپس آگے بس معاملہ ختم ہاں کریں گے انشاءاللہ کل سے ہم بھی یہ کریں گے سب کریں گے اور جب کل آئی تو سب بھول بھلا آگے تو بس ایسا ہی اثر ہوتا تھا اس وقت لیکن جب وہاں سے یونیورسٹی کا آخری سمیسٹر تھا یہاں ایڈمیشنز ہوگے وہ سمیسٹر کمپلیٹ کیا تو ایڈمیشنز ہوئے جنوری میں ہمارا سمیسٹر کمپلیٹ ہوتا تھا میرا لاسٹ ختم ہوا تو بری امی نے مجھے کہا کہ تم الہدا میں ایڈمیشن لے لو میں نے کہا کہ امی میں بہت تھک گئی ہوں پڑھ پڑھ کے اور مجھے بس اب کوئی نہیں ہو رہا کہ پڑھنا بالکل فی الحال اور جیسے ابھی مختلف لوگ کہہ رہے تھے کہ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ایمبیشنز ہوتی ہیں کہ اسے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور آپ یقین کریں مجھے شروع سے پڑھانے کا بہت شوق تھا وجفن سے اور مجھے یہ تھا کہ میں کالیج لیول پر پڑھاؤں گی اور میرا ماسٹرز کرنے کے پیچھے بھی یہی میری نیت تھی اور بعد میں لیکن جب امی نے مجھے کہا کہ تم کرو جو آئے میں نے کہا نہیں امی بہت مشکل ہے میرے لیے ابھی فی الحال میں کچھ ریسٹ کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد کچھ اور میں نے کرنا ہے تو رمضان تھا ڈاکٹر فرد کا درس ہو رہا تھا اوپی ایف کالیج میں امی نے مجھے کہا کہ تم درس میں چلو ایک دن خیر میں آ گئی میں نے ایک ان کا پارہ سنا اور رمضان تھا اور سارے اتنا ماحول ایسا اور پھر ڈاکٹر فرد کا انداز ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھے کہہ رہے ہیں بس یہاں باقی اور کوئی نہیں بیٹھا صرف میں بیٹھی ہوئی ہوں بس اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے ایڈمیشن لینا ہے نہیں میں میریڈ نہیں تھی اس وقت اس وقت میڈم کا بیٹا تھا اور یہ شام فورٹی ڈیز یا اس سے کچھ اوپر ہوگا مشکل سے چھوٹا سا بلکل وہ میڈم کے ساتھ ایک بچی ہوتی تھی اس نے اٹھایا ہوتا تھا اور میڈم آتی تھی فوراں درس دیتی تھی اور فوراں چلی جاتی تھی جیسے میڈم نکلی میں بھی پیچھے پیچھے یہ تیز تیز جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ میڈم میں نے ایڈمیشن لینا ہے انہوں نے کہا کہ آپ تو تین مہینے لیٹ ہیں اور آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا میں نے کہا نہیں میڈم آپ ایڈمیشن مجھے دیں تو مجھے کہتی اچھے کل بات کریں گے خیر اگلے دن صبح میں تو الہدا پہنچ گئی اور الہدا آ کر میں نے ساری کلاسز پروپر لینی شروع کر دی صرف یہ تھا کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوا ہوا تھا الہدا سے کلاسز شاک کر دی گئی تھی رمضان میں اور جب اوپی ایف میں میڈم کا درس ہوتا تھا تو سب سٹوڈنٹس اوپی ایف جاتے تھے اور میں بھی سات سٹوڈنٹس کے اوپی ایف پہنچ جاتی تھی خیر دو تین دن میں نے مسلسل میڈم سے کہا یہی بات کہ میڈم مجھے ایڈمیشن چاہیے انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی تو آپ کا ایڈمیشن ہوگا تو میرا خلاف پانچ یا چھے سے پڑھ چکے تھے یا سات کچھ اس طرح تھا میں نے کہا ٹھیک آپ میرے ٹیسٹ لے لیں فائیو کے قریب سے پڑھے میں نے اپنے اببو سے پڑھے ہوئے تھے ترجمہ کے ساتھ تو مجھے تھا کہ میں انشاءاللہ میرے سے ٹیسٹ لیں گی تو ایسا کیا مشکل ہوگا ترجمہ انہوں نے سنا ہے میں سنا دوں گی تو بہرحال وہ میڈم اتنی بیزی آپ کو پتا ہے ان کی لائف اور پھر اس وقت ان کی یوریورسٹی بھی ساتھ ہوتی تھی اور کلاس بھی ہماری اور بھی درس بھی سب کچھ تو بہت بیزی تو میں نے آنا شروع کر دی ہے کلاس میں لیکن میرا نام ہی نہیں بولتے تھے اٹنڈنس جب ہوتی تھی سب کا نام بول رہے ہیں میرا نام نہیں مجھے بڑی یعنی آپ سمجھے کہ بیچینی لگی ہوئی تھی کہ میرا نام کیوں نہیں بولتے اور سب کا نام ہے کب میرا نام آئے گا ان کے ساتھ الحمدللہ پاس کر دی اللہ میان ہے اور نام آگے میڈم بھی ہسنے لگی کہتی ہے اب تمہارا نام لکھ لیتے ہیں ریجسٹر میں اور نام بھی میرا سب سے آخر میں کیونکہ الفیبیٹیکلی آرڈر تھا اور زیڈ سب سے آخر میں آتا ہے اس پر بھی مجھے ہمیشہ غصہ آتا ہے اپنے کالیج سکول لائف پر بھی کہ میرا نام کا الفیبیٹ اتنا آخر میں اور سب سے آخر میں میرا نام ہوتا ہے جب ناسمجھی ہوتی ہے نا اور شعور میں کچھ اور چیزوں کے امیت زیادہ ہوتی ہے تو پھر ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے پھر یہ تھا کہ خیر الحمدللہ ایڈمیشن ہو گیا پڑھنا شروع کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ ابھی تک ان کے پیپرز نہیں ہوئے تھے کوئی بھی یعنی یہ پڑھ چکے تھے اتنے باتے لیکن پیپرز نہیں ہوئے تھے جب میں ایڈمیشن لیا اس کے کچھ عرصے کے بعد پیپرز سٹارٹ ہوئے اور پھر الحمدللہ پیپرز میرا کوئی مس نہیں ہوا ساتھ ساتھ میں کرتی چلی گئی بیچ میں ایک دو دفعہ کچھ پرابلمز ہوئے میری امی بیمار ہو گئی ان کا اپریشن تھا اس کے لئے ون ویک کی مجھے لیو لینی پڑی لیکن مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ چونکہ دن کو میں گھر میں ہوتی تھی رات کو میں امی کے پاس رہتی تھی اور رات کو میں پورا اپنا لیسن مجھے نہیں یاد کہ میں نے ایک دن چھوڑا ہو رات کو میں وہاں ہسپٹل میں اپنا سپارہ ساتھ لے کے جاتی تھی اور پورا اپنا لیسن لکھنا کیونکہ لکھا نہیں ہوتا تھا میں خود ہی ترجمہ کر لیتی تھی اور جو مجھے لگتا تھا کہ لفظ نہیں مجھے آرہا یا نیا ہے وہ میں چھوڑ دیتی تھی جگہ نیکس ڈے فون پر یا اس طرح کسی سے پوچھ لیتی تھی یا ابو سے کچھ ہیلپ لے لیتی تھی پھر وہ میں رات کو کر لیتی اور اس طرح میرا سارا ساتھ ساتھ لیسن کلاس کے چلتا رہا بلکل اور جس دن پیپر ہوتا رہا مجھے یاد ہے دو پیپر شاید ہوئے تھے جن دنوں میری مدر بیمار تھی تو جس دن پیپر ہوتا تھا اس دن میں آکے صبح پیپر دے کر چلی جاتی تھی اسی طرح پھر کمپلیٹ ہوتا گیا اس وقت ہماری کلاس میں مجھے نہیں یاد کہ کبھی میڈم کا پیریٹ شروع ہونے والا ہو اور کلاس میں کوئی ہڑبونگ مچی ہو یا کہ بول رہے ہوں یا شور نہیں بلکل خاموشی ہوتی تھی ان کے آنے سے پہلے اور مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں نے اپنی کلاس کے دوران کبھی میڈم سے باتیں کیوں جا کے یا یہ بس یہ تھا کہ اس طرح کا تھوڑا سا مزاج تھا کہ پوری کلاس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور آنٹیاں بھی ہماری کلاس میں ہوتی تھی اور بہت اچھی تھی جیسے آپ لوگ بھی مکس ہیں بہت محبت کرنے والی تو ان کے ساتھ ملتے ملاتے تھے اس طرح پورا کورس کمپلیٹ ہو گیا پھر آخر میں یہ تھا کہ میری شادی کا سب گھر والوں کو تھا کہ اب شادی کر دینی ہے تو میں نے میڈم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کس دن کورس ختم ہوگا تو انہوں نے کہا 5 نومبر تو گھر والے بڑی مشکل سے راضی تھے اس لئے 6 نومبر ڈیٹ فکس ہو گئی اب یہ ہوا کہ 6 نومبر ڈیٹ فکس ہوئی لیکن بھائی چانس ایک کلاس شاید یا ایک پیپر جو تھا وہ رہتا تھا اصول الحدیث کا یا ایک کلاس بھی تھی کوئی سر ادویس کی کلاس تھی یہ مرے یاد ہے وہ 6 نومبر کو صبح ہوئی تھی بہرحال اس دن تو میں نہیں گئی 15 ڈیز جب رہ گئے تو میری امی نے کہا کہ بس اب چھوٹیاں شروع میڈم سے بات کی میڈم کہتی ہے میں نے اپنی شادی پر صرف ایک ہفتہ چھوٹیاں کی تھی تم نے بھی ایک ہفتہ کرنی ہے بس خیار صرف ون ویک انہوں نے مجھے دی اور اس کے بعد پھر شادی ہو گئی اور یہ لوگ میرے جو فرنڈز تھیں وہ سب کلاس لینے کے بعد میڈم بھی سر بھی سب لوگ کلاس لینے کے بعد شادی میں آئے یہ والا کمیونیٹی سنٹر نیا بنا تھا یہاں پہلی شادی میری ہوئی تھی یہ بھی آپ کو بتا دوں بہت اچھا لگا تھا اس کے بعد میرے ان لاؤز جو تھے وہ کشمیر میں تھے وہاں چلی گئی ایک سال کشمیر میں رہی فوجی فاؤنڈیشن میں وہاں جوب بھی کرتی تھی پھر بیٹا بھی تھا چھوٹا سا لیکن ہر وقت بس یہی دعا کرتی رہتی تھی اللہ میں یہاں جی الحدا واپس لے جائیں وصل الحدا واپس لے جائیں تو اللہ تعالی نے دعا سن لی اور واپس آ گئی اور اب اس کے بعد آپ کے سامنے بیٹھی ہو یہ تھی کہانی بس میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ جو آپ کی جس کام کے کرنے کا وقت ہوتا ہے اگر آپ اس وقت وہ کام کر رہے ہوں تو اللہ تعالی کبھی آپ کو ناکام نہیں کرتے پھر یہ یاد رکھئے میری یہ روٹین صرف الحدا میں نہیں تھی اپنی کالیج سکول کے زمانے سے ہی یہ روٹین رہی تھی کہ میں نے ہمیشہ اپنا کام وقت پہ کیا تھا اور جیسے مثلا ہوتا ہے نا ہمارے یہ سمر ہولیڈیز ہوتی ہیں جو ان میں سمر وکیشن ملتا ہے میں نے کبھی اپنا سمر وکیشن بھی نہیں چھوڑا تھا سمر وکیشن کا جو ہوم ورک ہوتا ہے حالیٰ کہ ٹیچرز نہیں چیک کرتے تھے لیکن میں یہ کہتی تھی نہ چیک کریں انہوں نے دیا کرنے کو مجھو کرنا ہے اور میں اسے لازمن کرتی تھی اور یہ عادت نے مجھے الہدا میں اتنا فائدہ دیا اس چیز نے کہ میں نے اپنی سارے جو سبجیکٹس تھے والحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کلیر ہوئے اور اچھے مارکس آئے سب میں اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وقت پر کام آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ سٹوڈنٹ اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہم سٹوڈنٹ ہیں اور پھر جب اللہ تعالیٰ جیسے جو بھی کام دیتے جائیں اس کام کو بھی پروپر طریقے سے کرنا زبیدہ نے اپنے بیچ میں ٹاپ دیا تھا اور جب ان کی کانوکیشن ہو رہی تھی تو ایک لڑکی بار بار سٹیج پر چڑتی تھی اور پرائز لیتی تھی اور اتھرتی تھی اس کا نام زبیدہ عزیز اور ایک مرتبہ جب یہ شادی کے بعد چلے گئے کشمیر اور میں الہدا میں تب سیکنڈ بیچ میں لسنر تھی تو میں نے دیکھا ایک کھلبل ہی مچی ہو جائے اور جی وہ ریسیپشنس پر بھاگ رہی ہے تب میڈم کا گھر بھی بلکل ساتھ ہی ہماری کلاسز بھی وہی ہوتی تھی جی ٹرالی لگا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں یہ آیا نہیں فلان چیز آئی کے نہیں میڈم کہہ رہے ہیں جو چیک کرو چائے فوراں لانے جیسے وہ آئے میں نے کہا کون آ رہے ہیں انہوں نے کہا وہ ایک سٹوڈنٹ ہے آنٹی آپ نے پیچانتی کشمیر میں ہوتی ہیں زبیدہ آ رہی ہے زبیدہ آ رہی ہے میں نے کہا پتہ نہیں زبیدہ کون ہے مجھے بڑا شوق دیکھیں چھوٹی سی لڑکی چلی آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ